السلام علیکم ورحمت اللہ پاکستانی پاسپورٹ کے فیس چالیس ہزار تک ہو چکی ہے سوشل میڈیا پر اس طرح کی کافی زیادہ حبریں گردش کر رہی ہیں اس میں حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ واقعی سچ ہے یا پھر نہیں یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں اور کچھ اہم چیزیں پاکستانی پاسپورٹ کے والے سے جو اگر آپ پاکستانی ہے تو آپ کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک نئی کیٹیگری ایک نئی ٹیکنالوجی مطارف کروا دی گئی ہے پاکستان کے اندر ای پاسپورٹ یا ان کے چپ والا پاسپورٹ اب یہ کن کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں باق کے لاجبی جلدی جلدی یہ بنوا لینا چاہیے یا پھر نہیں یہ ساری چیزیں سب سے پہلے سوشل میڈیا پر یہ چیزیں گردش کر رہی ہیں پاکستانی پاسپورٹ کی فیس چو ہے وہ چالیس ہزار تک کر دی گئی ہے نو ہزار سے لے کے چالیس ہزار تک اس میں کوئی شک نہیں ہے فیس نو ہزار سے لے کے چالیس ہزار کر دی گئی ہے لیکن کس کی؟ ای پاسپورٹ کی جو چپ والا پاسپورٹ نیا سٹارٹ ہوا ہے پاکستان کے تمام شہروں میں جتنے بھی پاسپورٹ دفاتر ہیں وہاں پہ ای پاسپورٹ اب بننا سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے ای پاسپورٹ بنوانا ہے یا چپ کے بغیر والا نارمل پاسپورٹ بنوانا ہے جو فیس زیادہ ہوئی ہے وہ ای پاسپورٹ کی ہے ای پاسپورٹ کی فیس زیادہ بھی نہیں ہوئی ابھی یہ نیا شروع ہوا ہے تو نے میں ہی اس کی یہی فیس رکھی گئی ہے جو نارمل پاسپورٹ زہر سے بات ہے اس میں چپ ہے ٹیکنالوجی جدید ہے سارے فیچرز نئے ہیں تو اس کے فیس تو اس سے الگ ہوگی سیم اسی طرح جیسے مارا نادرہ شناطی کارٹ سٹارٹ ہوا تھا تو نادرہ شناطی کارٹ جو سیمپل تھا اس کی فیس تھوڑی کم تھی جو چپ والا تھا اس کی تھوڑی زیادہ تھی سیم اسی طرح اب یہ جو چپ والا پاسپورٹ سٹارٹ ہوا ہے اس کی فیس جو نارمل پاسپورٹ ہے اس سے زیادہ ہے یہ اب آپ کی مرضی ہے یہ اب آپ ایڈپینٹ کرتا ہے اگر آپ نے نارمل پاسپورٹ بنوانا ہے اس کے فیس ابھی بھی اتنی ہے تین ہزار ہیں نارمل پاسپورٹ کی پانچ سال کی اگر آپ نے وہ بنوانے دعا وہ بنوانے لیکن اگر آپ نے چپ والا پاسپرٹ بنوانا ہے تو پھر زائر سی بات ہے وہ نارمل پاسپرٹ جو تین ہزار میں بنتا ہے اگر آپ نے چپ والا نہیں فیچرز والا نہیں سکوٹی فیچرز والا جس پہ ائرپورٹ پروسیسنگ میں بھی جلدی سب کچھ ہوگا اگر آپ نے وہ پاسپرٹ بنوانا ہے تو وہ نارمل پانچ سال والا آپ کا نو ہزار میں بنے گا اور اسی طرح اس کے فیس اگر آپ بہتر پیجز والا دس سال والا ارجنٹ کیٹیگری میں بناتے ہیں تو وہ جا کے چالیس ہزار پانچ سو میں بنے گا یعنی کہ اس کا فیس شدول کچھ اس طرح سے ہے پانچ سال والا نارمل نو ہزار ارجنٹ کی تقریبے پاندرہ ہزار اسی طرح دس سال والا نارمل کم ہے پھر ارجنٹ اس طرح جو ہے وہ بہتر پیجز اس کی مکمل ڈیٹیل میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں شیئر کی تھی اس کا مکمل جو فیس سٹرکچر تھا یعنی کہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں آرہی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں برحال اب دوسرے نمبر پہ یہ چیز آتی ہے کہ یار ای پاسپورٹ سٹارٹ ہو گیا ہے چپ والا پاسپورٹ تو اب ہمیں جلدی جلدی ہمارا پاسپورٹ اگر ویلیڈ ہے تو پھر بھی جا کے وہ بنوانا چاہیے یا نہیں تو اس طرح کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے نہ ہی ابھی آپ ای پاسپورٹ چپ والا پاسپورٹ اپنے پاس رکھے تو کوئی آپ کو ایوارڈ مل جائے گا وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سے ملک میں ہیں وہاں پہ ای گیٹ نصب ہو چکی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے باگ کے ای پاسپورٹ بنا لیا پندرہ بیس ہزار ہرچ کر کے اور اس کے فسیلٹی ابھی کہیں پہ سٹارٹ نہیں ہوئی مجھے نہیں لگتا ابھی پاکستان کے اندر بھی کہیں پہ بھی ای گیٹ نصب کیے ہوں تو وہ تو فیچر جتنے بھی ہیں اس کا فائدہ تب ہی ہوگا جب ای گیٹس بھی نصب کر دیا جائیں گے آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے فورن اس کو سکین کریں گے آگے نکل جائیں گے جب وہ گیٹس وغیرہ کچھ اس طرح کی سروسیز ہی ابھی نہیں ہیں تو ابھی ای پاسپورٹ لے کے آپ نے کیا کرنا ہے ہاں کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ای پاسپورٹ سٹارٹ ہو چکا ہے وہ جہاں پہ ای گیٹس پروپر طور پہ جو ہے وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے فیٹ کر دیا گیا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اگر آپ ایسے کنٹری کے ریزڈنس ہیں آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں تو پھر ضرور آپ ای پاسپورٹ لیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو آپ وہاں پہ بھی جائیں تو فوری طور پہ جو ہے وہ ای پاسپورٹ کو یوز کر کے آپ ای گیٹس سے نکل جائیں لیکن جس کنٹری میں یہ سروسی ابھی نہیں ہے وہاں پہ امرجنسی میں آپ کو یہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں آپ نے شوق پورا کرنا ہے آپ کے پاس پیسے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یار ایک جدید ٹکنالوجی سٹارٹ ہویا ہے تو میں وہ والا پاسپورٹ جلدی سے بنا لوں وہ پھر آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن ڈریکٹریٹ جنرل امیگریشن اور پاسپورٹ کی جانب سے آپ کو فورس نہیں کیا جائے گا کہ آپ کو اپنے لازمی طور پر ای پاسپورٹ ہی لینا ہے یہ آپ کی اپنی جو ہے وہ چوائس ہوگی آپ کے پاس دونوں آپشن ہوں گے آپ دونوں میں سے جو بنوانا چاہیں آپ وہ بنوا سکتے ہیں انفرمیشن اچھی لگی ہے لائک اور سبسکرائب کیجئے گا کمیٹس میں ضرور اپنے رائے دینے ہیں انفرمیشن کیسے لگی ہے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ